اسلام علیکم دوستو ایکسپلور ریاض سریز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم ایک سٹرابری ہنگنگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں میرے صرف زیادہ مدوان ہے ممتعہ حسین سکتی ہیں شہر الحق صاحب میرے صرف موجود ہیں ہم جا رہے ہیں سٹرابری ہنگنگ گارڈن میں کہ یہ ریاض میں ایک ڈیزٹ کے لیے میں انہوں نے کہتے سٹرابری گارڈن بنایا ہے یہ بیسیکلی کوئی فائبر ہے جس کی انہوں نے چادریں دیوار بنائی ہے اور دیواریں دو دو دیواریں ہیں دونوں دیواروں کے درمیان میں بھی کچھ چھ سات فٹ کا فاصلہ ہے ان دیواروں کو انہوں نے اس کے اندر یہ باغ بنایا اور چھت کے اوپر بھی ایسا ہی انہوں نے جو فائبر کا میٹریل ہے اس سے چھت بنایا ہے تانکہ جو روشنی ہے تیر اس کی شوائیں جو ہیں وہ جہاں پہ اس باغ کے اندر جو ہے نہ آ سکتے ہیں اندر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں وہ اندر کے تمپریچر کو جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہونے دیتے جب ضرورت پڑتی ہے وہ پنکھے بھی لگا رہتے ہیں انہوں نے پانی کی آپتاشی کے لیے بھی پائپ لگائے ہوئے ہیں مناسب مقدار میں ان کو پانی بھی دیتے دیتے ہیں یہاں پہ یہ سٹرابری کا جو گارڈن ہے اس کے اندر وہ کچھ وقت کے لیے یہ کھولتے ہیں جب پھل تیار ہو جاتا ہے اون لائن یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اب پھل پیار ہے جو تین گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اپنا وہ دبا لیتے ہیں تھوڑی سی جو بھی سٹرابری لے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کیا ہوئے کہ ابھی آپ کو میں آگے دکھاؤں گا کہ اندر جو شہد کی مکھی ہیں وہ بھی کافی تعداد میں انہوں نے پالی ہوئی ہیں کیونکہ وہ جو پھول ہے پھول جو پھلتا ہے تو اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت رس ہوتا ہے اور وہ شہد کی مکھی جو اس رس کو چمچتی ہے وہ رس خوشک ہوتا ہے تو سٹرابری کا آگے بنتا ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہے کہ اگر یہ مکھیاں یہاں پہ نہیں ہوں گی یا اس طرح کے شراط نہیں ہوں گے تو سٹرابری جو ہے شہد اس طرح سے پھل نہ دے سکے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا ہے تو چلیے آپ ہمارے صاحب اس ویلاغ کو دیکھتے ہیں پھر دیکھیں جناب سٹرابری ہینگنگ سٹرابری گارڈن یہ ہینگنگ ہے یہ انہوں نے لٹکائی نہیں ہے ٹوٹلی یہ کورڈ ایریا ہے پھر یہ آپ کو سٹرابریز نظر آرہی ہیں یہاں پہ مختلف لال سٹرابریز ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ بتا رہے ہیں جناب بکس آپ لے ہیں وہاں بکس بگیں پھر یہ دیکھیں یہ سٹرابری کے پھول ہیں یہ پھول ہے سٹرابری کا یہ کچھ دنوں میں یہ شیب میں آتا ہے یہ آپ دیکھئے اور پھر یہ پورا آپ کو یہ پھول ہیں اور یہ سٹرابری ہے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ سمجھتے دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کھیت ہے لیکن ایسا کھیت نہیں ہے یہ جو پلاسٹک کے پائپ ہیں پانی دیا جا رہے ہیں ابھی تو خیر نہیں جب پانی یہ لٹکے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مائی گاڈ موسیقی 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 به سجل موسیقی 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 پتیاں ختم ہوتی ہیں اور یہ جو ڈوڑی ہے یہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں کیا اس کی خوبصورتی ہے اور پھر اللہ پاک نے یہ بناتے ہیں یہ دیکھیں کیسے وائٹ پھول سے سرخ سٹرابری اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں یہ ڈبے کے اوپر ڈبا ڈبے کے اوپر ڈبا ڈبے میں ہم کیک دیکھتے تھے اب آپ نے دیکھیں ہیں سٹرابری سٹرابری کے بغات ہیں سارے یہ یہ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لیے دیکھیں کس کس رنگ میں بنائی ہیں یہ دیکھیں یہ سٹرابری آپ نے اتاری یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آپ ڈبا یہاں سے لیں تیس ریال میں تیس ریال میں ایک فریش سٹرابری جو ہے بسم اللہ رفعہ میں یہ تو دھلیوی ہے سار دھلیوی ہے سار ساتھ اتھوئی مزیدار ہے سار سبحان اللہ please یہ دیکھیں کھ went lá کچھ میں ٹڑالا جا ہے ان کے بعد اے ہیں مکہیں یہ پھول ہے ان سٹ целی کری ہو آپ کیا ایک یہ شہد کی مکھی کی ہیں وہ پھولوں سے اسٹ چinkles کے یہاں پر شہد بھی بنائے ہیں یہ بیسیکل ہی ہے سٹرابری ہنگنگ گارڈن لیکن اس کے اندر ہی انہوں نے یہ شہد کی مکھیوں کے لیے بھی ایک یعنی شہد بنانے کا بھی یہ پور فائدہ اٹھا رہے ہیں دبل فائدہ یہ ہمارے فیاد بھائی جناب آ رہے ہیں سٹرابری ہنگنگ گارڈن میں کیسا فیل کر رہے ہیں یہ دیکھیں پنکھیں چل پڑے ہیں ماشاءاللہ موسیقی 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 جب ہم گارڈن سے باہل نکلے تو وہاں پہ ہمیں اونٹوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا اونٹ اور اونٹنی مگر سماج نے ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کی ہم نے کچھ تصویریں بنائی ان اونٹوں کے ساتھ اور جوڑے کے ساتھ پھر ہم تھوڑی دیر کھڑے رہے کے ہم دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مگر یہ اونٹ بہت بیچین تھے دونوں ہی جوڑا بیچین تھا اس سماج کی دیوار کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے تو پھر ہم آگے نکل پڑے تصویریں بنا کر جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خوش رہیے